اے سی ایس منوچ کمار سنگھ نے پریس کانفرنس کی منوچ کمار سنگھ نے بتایا کہ پنچائت چناو میں آرکشن کو لے کر شاسنہ دیش جاری ہوا ہے جہاں پہلے آرکشن نہیں ہوا وہاں آرکشن ہوگا انہوں نے جانکاری دی کہ کل اٹھاون ہزار ایک سو چورانوے گرام پنچائتیں تین ہزار اکیاون زلہ پنچائت وارڈ اور پچھتر ہزار آٹھ سو پچپن وارڈ بلوک میں بنے ہیں ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ انیس سو پچچانوے دو ہزار دو ہزار پانچ دو ہزار دس اور دو ہزار پندرہ میں کون سا پت کس کے لیے آرکشت تھا یہ بھی دیکھا جائے گا ہم نے بتایا کہ جلا پنچائت کا میں کل نرگت کروں گا تو کل بھی ایک پی سی پرستاویت ہے اور اس کے بعد پردھانوں کا اور بلوک کا آرکشن یہاں سے اگلے دو دن میں چلا جائے گا اور ڈرافٹ جو بنانا ہے وہ پریسیسٹ میں آپ لکھیں گے ڈی اے کو دیا گیا ہے کہ وہ ایک تاریک ہے جب تک ان کو ڈرافٹ بنا کے اور پندرہ مال تک ان کو فائنل کرنا ہے پنچائت چناؤ کو لے کر شاسنہ دیش جاری اور زیادہ جانکاری کے لیے اپ ڈیٹ کے لیے روک کریں گے لکھناؤ کا سیوگی شیلیش روڑا ہمارے ساتھ لکھناؤ سے لائف جڑے ہوئے ہیں شیلیش آپ سے جانا چاہیں گے آج شاسنہ دیش جاری ہوا ہے اے سی اے سی اے س منوت سنہا نے کچھ جانکاری دی ہے پنچائت چناؤ میں آرکشن کو لے کر کیا اپ ڈیٹ لبی دیکھیں اس بار کا جو آرکشن کی ویوستہ ہے بھی حالی میں جو کیبینٹ کی بائی سرکولیشن سے بیٹھا کوئی تھی دو دن پہلے تو اس میں یہ صاف کر دیا گیا تھا کہ آرکشن میں جو چکرانوکرم یعنی روٹیشن ویوستہ ہے وہ لاغو کی جائے گی کتر جلوں پہ پہلے تھی چار جلوں میں سمسی آ رہی تھی اس کو بھی دور کر دیا گیا اور آج اسے لے کر اب اسی شاسنہ دیش آ گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو آرکشن کی ویوستہ لاغو کی جائے گی چناؤ میں ان میں سب سے پہلے ان جلوں کو دیکھا جائے گا جہاں پر آج تک آرکشن کی ویوستہ لاغو نہیں ہے جہاں جن پدوں کے لئے جیسے مان لیجیے اگر کسی پد کے لئے آج تک آرکشن لاغو نہیں ہوا ہے تو سمبھاویں کے اس بار وہاں پر پہلے آرکشن لاغو کیا جائے اسی طرح پر سے اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آت تک ایسی کا آرکشن نہیں ہوا ہے تو اس پہ ہوتا تک تائز بار ایسی کا آرکشن لاغو کیا جائے اور یہ جو دیکھا جائے گا جو سنگیان دیا جائے گا وہ 1995 سے لے کے اور اب تک کے جو چناؤ ہے ان سب کا سنگیان لیتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا دوسری اہم بات یہ کہ اگر جب آرکشن لگایا جائے گا تو دوسرا اس بات کا دھیان دیا جائے گا کہ پچھلی بار جب چناؤ ہے یعنی 2015 کے جو چناؤ تھے اس میں کہاں پر کس شرینی کا آرکشن لگایا گیا تھا وہ اس بات لی جائے گا یعنی اگر مان لیجے کہ کسی ایک جگہ پر 2015 میں ایس سی کے لیے آرکشن تھا تو اس بات ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ایس سی کا آرکشن نہیں ہوگا او بی سی یا سامان نے کیا جا سکتا ہے دیکھیں جو آرکشن کا ایک کرم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایس ٹی کی مہیلا سامان نے ایس ٹی پھر ایس سی مہیلا سامان نے ایس ٹی پھر اسی طرح سے او بی سی مہیلا اور او بی سی پھر اُتھ کے بعد سامان نے تو یہ جو ایک کرم پورا بنا ہوا ہے اگر کہیں پر 2015 میں ایس ٹی کا آرکشن تھا تو ظاہر سی بات ہے اس بار جب آرکشن لگے گا تو وہ ایس سی او بی چیز ہے اس کے آگے سے جو بھی ویوستہ ہو وہ ہو تکتا ہے لیکن اتنا تاہہ ہے کہ وہاں پر ایس ٹی کا آرکشن ریپیٹ نہیں ہوگا تو یہ ویوستہ کی گئی ہو اس کے علاوہ آرکشن کے جو فد ہے آرکشن کی جو آونٹر ہوگا شیڑی جو گی ان کی گوشڑا بھی کل تک جاری کر دی جائے گی پوری لیکن یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے نردیش کے بعد جو کہا گیا تھا تیسیما میں چناؤ کر آنے کے لئے اس کے بعد اب جو پنچائیتی راتی بھاگ ہے اس نے تیجی پکڑی ہے جو ایک اڑچن آ رہی تھی آرکشن کی ویوستہ وہ لے کر وہ دور ہو چکی ہے تو اب دیرے دیرے کر کے دیکھئے جو پنچائیت سناؤ کی پرکڑیہ اس کو تیج کیا جا رہا ہے 826 بلوک ہے اگر ہم پورے پردیش کی بات کریں ٹرپل لیئر کے چناؤ ہوتے ہیں تو اس کو لے کر اب آگے کواہیت بڑھائی جائے اور کل تک اس سے جڑی کئی اور جو ارکشن کے لئے کہاں پر کتا آونٹن ہے کیا شینی کا آونٹن ہے یہ سب کل تک جاری کر دیا جائے گا